بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورے سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب بحث چل رہی ہے اور انفورمیشن بھی آ رہی ہے کچھ ایکسپرٹس کی جانب سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور کچھ لوگوں کی جانب سے نیلم جہلم ڈیم اس پر انڈیا حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو تباہ کرنے جا رہا ہے جس سے سلاب کا ریلہ آ جائے گا اور بہت زیادہ خطرات پاکستان کے لیے پیدا ہو جائیں گے حقیقت ٹی وی آپ کو جو انسائٹ انفورمیشن دینے جا رہا ہے پاکستان کی فوجے الیٹ ہیں ائر فورس الیٹ ہیں آئی ایس آئی مکمل طور پر الیٹ ہیں یہ کس طرح کام ہونے جا رہا ہے اور اگر کیسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں پاکستان کی ائر فورس اور پاکستان کی آرمی پاکستان کی آرمی کی ایوییشن سب الیٹ ہیں اور یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے کہ انڈیا آیا اور ہمارا جیلم ڈیم تباہ کر کے چلا گیا یہ بات ذرا اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں کہ پاکستان اس کے بدلے میں کیا کر سکتا ہے اور صورتحال کیا ہے دیکھیں چودہ آگز دوزہ اور اٹھارہ کو الیکشن کے بعد اس ڈیم کی اپننگ ہوئی تھی اس پر اس وقت قریباً پانچ سو پندرہ ارب روپے خرچہ آیا تھا اور اس وقت ایک ہزار ارب سے زائد کا اس پر خرچہ اگر دوبارہ بنایا جاتا ہے اس کی ہائٹ ایک سو ستانوے فٹ ہے اور لنس چار سو دس فٹ ہے اب بھارت اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس کا تو پورا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کرے لیکن جو نیلم ہے یہ دونوں اطراف سے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اس کا نوے فیصد جو علاقہ ہے وہ زیر زمین ہے پہاڑوں کے نیچے ہے اگر یہاں بھارت نے اٹیک کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک حال ہے کہ وہ جہاز لے کر آئے اور اٹیک کرے اب بھارت کے بعد کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ وہ وہاں سے فائر کرے اور توپوں سے یا کسی اور چیزے سے پہاڑوں کو تباہ کر دے یا ڈیریکلی نیلم جہلم پر ڈیم یا بم گرہ دے ایسی کوئی چیز نہیں ہے نیلم جہلم ڈیم اس کی جو انسٹال کپیسٹی ہے وہ ہے نو سو انتر میگا وارٹ اور سلانہ پانچ ہزار ایک سو پچاس گیگا وارٹ ہے یہ پاکستانیوں کو تیرہ روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر کے دیتا ہے اب آتے ہیں صورتحال میں اس ساری صورتحال میں ہوتا کیا دیکھیں جنگ میں کسی بھی ملک کے اندر ہو یا دو ملکوں کے درمیان ہو کہیں پہ کوئی ڈیم اگر ہٹ ہوتا ہے تو سمجھیں فل فلیچ لڑائی ہوتی ہے اگر ایسا ہو تو انڈیا کے جہاز اوپر سے آئے اور انڈیا کے جہاز اوپر سے آئے اور بمباری کر کے چلے جائے اور ہم مو دیکھتے رہے جائیں ہم نے آگے ان کا حشر نشر کیا کیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ ہوتی ہے یعنی بھارتی جہاز ہیں اور بمباری کرتے رہے ہیں پہاڑوں پر اور ہم چھپ کر کے دیکھتے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اور انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں اگر ایک بھی ایسا کی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم ان کے ڈیموں پر اتنے بم ماریں گے اتنے بم ماریں گے کہ ان کی تہس نیس ہو جائے گی جو انہوں نے ہمارا پانی روکنے کے لیے ڈیم بنائے ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں وہ لڑائی کے لیے ہے دیکھیں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں مودی بھولا نہیں ہے ابھی نندن کا واقعہ جو ہم نے اس کا خشن نشر کیا ہے جو ہم نے کلبوشن یادف کو پکڑا ہے جب حقیقہ ٹی وی نے ستائیس فروری کے مارکے کے بعد سوشل میڈیا پر خبر بریک کی تھی کہ ہم ان کا آرمی چیف جنرل بپن راوت پھڑکانے لگے تھے تو اس وقت کسی کے ویم و گمار میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اس کے بعد پوری دنیا میں خبر پھیل گئے پھر حالت ہی ہو گئی کہ حامد میر نے جا کر جنرل آسی قفور سے پریس کانفرنس میں پوچھا اور آپ سب کو پتہ جو انہوں نے جواب دیے اس سے بلکل تصدیق ہو گئی باوجود اس کے کہ انہوں نے کھل کر بات نہیں کی بھارت نے اور روس نے اس کے بعد تصدیق کی کہ وہاں جنرل بپن راوت موجود تھے ان کے آرمی چیف ہم نے تو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے ورنہ تو ہم کھل کر بتاتے کہ ہم ایکچولی جو سرپرائز جنرل آسی قفور نے کہا تھا وہ تو یہ نہیں تھا کہ ابھی نندن کو مارنا تھا ایک تو ہم نے ان کے ایک سو پچاس فوجی مار دی دوسرا ہم ان کے اندر ائرپورٹ جو ان کا سرینگر کا ائرپورٹ ہے اس کے قریب ان کے جہاز مار کر آئے تھے ہم نے اوفیشلی تو تسلیم نہیں کیا اس بات کو کہ ہم نے ان کے ایک سو پچاس فوجی مارے ہیں ان کے تین جہاز گرائے ہیں اور ان کے اندر تک کئی کلومیٹر ائرپورٹ سے صرف آٹھ کلومیٹر دور تھے ہم نے وہاں پر ان کے جہاز مارے اور تقریبا جب ہم نے ان کے اس وقت تین جہاز مارے تھے تو جب وہ پاکستان کی سرد میں گھسا تو ہم نے ان کا سسٹم جیم کر دیا پیچھو اس کی جو لیڈی تھی وہ بار بار اس کو رابطہ کرتی رہی کہ واپس مڑو تو اس کا سسٹم جیم کیا جب ابھی نندن پاکستان آیا تو ہم نے اس کا جہاز مارا ہم نہ مارتے تو خبر یہ کبھی بھی زندگی میں نہ ہوتی کہ پاکستان نے ابھی نندن کو مارا خبر یہ ہوتی کہ پاکستان بھارت کے اندر گھسا ہم ان کو مار کر آئے اور اس کے بعد ہم ان کا آرمی چیف بھی مارنے والے تھے اگر اس وقت صورتحال یہ ہوتی کہ لڑائی کی پاکستان کو کہا جاتا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو یقیناً ہم ان کا بارتی آرمی چیف بھی مار دیتے لیکن اس وقت معاملہ ڈیفرنٹ تھا پاکستان نے بھارت میں گھس کر ان کو مارا اور ابھی نندن کا چکمہ یہ سب کچھ ہم نے ان کو چانس دیا یہ ہیں وہ معاملہ جو اوفیشلی ہم تسلیم نہیں کرتے الحمدللہ ہمارے تو کئی جوان وہاں جاتے ہیں اور ان کے فوجوں کے سر کاٹ کر لے آتے ہیں اب یہ ڈیم پر جو اٹیک والی بات ہے یہ کوئی خالہ جی کا کام نہیں ہے کہ آپ اوپر سے آئے اور مار کر چلے گا اور ہم دیکھتے رہے گے ہم اتنا ماریں گے ان کو اتنا ماریں گے ان کو کہ دنیا دیکھیں گے بھارت کے پاس کوئی لیزر گائیڈڈ مزائل نہیں ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں سو الحمدللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تب کوئی صورتحال ہوگی جب جنگ فل فلیج ہوگی اور جب جنگ فل فلیج ہوگی تو انشاءاللہ بے فکر ہیں ان کا کوئی ڈیم سلامت نہیں رہے گا ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں غزوہ ہندی کی نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشنز ہیں ہمارے پاس نو سو سال سے ایک پیشن کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی جب انہوں نے کہا تھا کہ انگریز نکل جائے گا انیس سو سنتالیس میں تو انگریز نے نوے سال پہلی اس کی کتاب کو بین کروا دیا یعنی سوچ لیجئے آپ کے بین کروانے سے کہ حدیث یا دوسری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں سو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ کچھ ایسا ہوا تو ہم ان کے بہت سارے ڈیم اڑا دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں